سب کے سامنے ڈانٹ دیا وہ مجھے سب کے سامنے ٹوک دیا مجھے الگ بلا کے فرما دیتے ہیں بلکہ مجھے خیال ہے ابھی دونوں نے خالی ڈانٹا تک پڑے ہوگے تھپڑ بھی لگاتے تو ان کو حق حاصل دیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیبریٹ ویڈیو کی طرح مجرب بھی ہوں اور آپ کے علم کا ذریعہ بھی ہوں آپ ہمارے مدر سنید میں نے اپنی سوچیں اپنے بڑوں کے حوالے کی ہمیشہ اپنی سوچوں کو کچل دیا پامال کر دیا کبھی میں مجھ تہہد نہیں بنا کر اب میں مشہور ہوگی ہوں تو توبہ کو بھی کبھی خیال نہیں ہوں جیسے وہ کہتے کہ میں کرتا گیا وہ کہتے کہ انہوں نے روکا میں روک گیا چلائے میں چل پڑا بٹھائے میں بیٹھ گیا اٹھائے میں کھڑا ہو گیا بے عزت کیا میں نے خوشی سے قبول کیا تو دیس سال تو چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا ہے عبدالعال صاحب مجھ سے یوں مصافحہ کر دیتا ہاتھ بڑھو میں یہ ہوں یہ سلام علیکم موہ ادھر ہوتا تھا موہ ادھر ہوتا تھا ایسے موہ پر جرت ہے کہ دوبارہ مصافحہ کرنا جاؤ دل کرے گا دوبارہ مصافحہ کرنے کیا ہاں کیسے ہے جی ملنے ہاں ٹھیک ہے چلو سالہ 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 اور میرے دل میں اتنی کمی کبھی نہیں آئی تھی اتنی اتنی بال کے برہے تھے ٹھک خاص ہے اس وقت بڑا عجیب تجربہ ہوا اور میں بڑا شکر ادا کیا میں بیان کر رہا تھا مولان نظر رومان صاحب سامنے بیٹھ ہوئے تھی ایک آدم نے مجھے خواب سنایا چند دن پہلے کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر نور کی چادر ہے پوری دنیا کے اوپر ایک نور کی چادر چھائی ہوئی ہے اس کا ایک صرف عبدالعاف صاحب نے پکڑا ہوئے اور دوسرا صرف مولانا نظر علمان صاحب نے پکڑا ہوئے خیر مجھے خواب کی ضرورت نہیں ہے میں ان کی زندگی جانتا ہوں پچھلے پچاس سال سے کہ ایک لمحہ وہ ہستی نہ اللہ سے غافل ہے اور انہاں مرجوح کام میں لگے ہیں ہر پل کیش کیا ہے ہر پل لیکن انسانی فضرت ہے جب کسی چیز میں زیادہ خوب لینے تو مزاج میں شدت آجاتی بڑے نرم مزاج تھے بڑے نرم لیکن اب تو شدت آئی ہوئی ہے وہ مجاہدہ مہم پچانوے سال کے عمر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں پہلی سب میں نماز پڑھتے ہیں اور اصل سے مغرب مسلسل مسجد میں بیٹھتے ہیں یہ تو ان کا پہلے چالیس پچال سال سے معمول میں دیکھ رہا ہوں میں بیان کر رہا تھا مجموع بہت زیادہ تھا تو اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں میں نے اس کو دو تین دفعہ کا اللہ اور اس کے فرشتے اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں انہوں نے اتنے زور سے مجھے ڈانٹا ہو شکر ان کی آواز ذرا پست ہے تو قریب قریب لوگوں کو پتا چلا پیچھے نہیں پتا چلا اتنے زور سے ڈانٹا ہو قرآن کا ترجمہ ہو غلط مت کرو تو ارے غصے کے ساتھ وہ کرو جو علماء حق نے ترجمہ کیا ہے ایک پہلے تو گھور آگئے کہ ہوا کیا اچھا اس کا بڑا احتمام کرتے ہیں صحابی کا نام ہے رضی اللہ عنہ ہو ضرور کہو میں نے کہا ایک دم وہ جب غصے میں ہے میں سمجھا شاید پکڑا گیا ہوں کہ میں نے کسی صحابی کا نام رضی اللہ عنہ کو بغیر کہہ دیا ہے جب انہوں نے کہا قرآن کا ترجمہ غلط مت کرو کیا ہوگا پھر دو تین دفعہ شندت سے کرو پھر کہا اللہ کے لئے درود نہیں کہتے رحمت کہتے ہیں علماء نے رحمت کا ترجمہ کیا ہے آپ کے بچے ہیں جواب فرمائیں گے انشاءاللہ پیسے ہی ہوگا پھر میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ تیروں تو کوئی اثر ہے میں نے اللہ کا سجدہ ادا کیا ممبر پر بیٹھے بیٹھے شکر اس کا سجدہ کہ میرے دل پر ایک رائی کے دانے کے باپر کوئی ملال نہیں تھا کہ بھرے مجمع میں مجھے ٹوک دیا اور بھرے مجمع میں مجھے ڈانٹ دیا میں اسے بیزتی تو سمجھ نہیں سکتی میں نے اللہ کا شکر ادا کی میں نے اس کا مزہ دیا مزہ لیا اور اگر تم چھوٹ چھوٹے بچے ہو تمہیں تمہارا استاد کوئی سب کے سامنے ڈانٹ دے کہہ دیتے سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دے میرے رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ایک لمحے کے لیے اور ایک رائی کے برابر میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا مجھے سب کے سامنے ڈانٹ دیا وہ مجھے سب کے سامنے ٹوک دیا مجھے الگ بلا کے فرما دیتے ایک لمحے بلکہ مجھے خیال آیا ابھی دونوں نے خالی ڈانٹا تک کھڑے ہوگے تھپڑ بھی لگاتے تو ان کو حق حاصل دے تو دوستو اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگے پان اللہ 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 اکبر لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ